حضرت یونس علیہ السلام نے مسئلہ کے پیٹ میں کہا کہ لا الہ الا اللہ اکتا تو اس میں بھی دونوں مانا پھنا ہے یعنی اور کوئی ہوتا نا تو کیا کرتا یا اللہ مسئلہ پر دیا ہوں اب مجھے سے نکال دے ہے نا یہی کہتا نا دعا کرتا کہ یا اللہ مسئلہ پر دیا ہوں نکال دے لیکن وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے دعا مانگنے کے وجہے کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کے سوا کوئی کھٹنے والا نہیں اور پھر آپ کے سوا کوئی اس صورتحال سے نکالنے والا بھی نہیں لا الہ پھر کیا کہا سبحانک سبحانک آپ کے ذات جفری مانا تو اس کے یہ ہوتے ہیں اردو بیچاری تندوہ وہ کہاں ترجمہ کرے عربی کے اور اور روحانی اور مقدس حالفات کیا ترجمہ کرے لیکن ہم کیا کہہ دیتے ہیں سبحانک اے اللہ تو پاک ہے میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں یعنی آپ کے بارے میں یہ قرار کرتا ہوں کہ آپ کے ذات بے عیب ہے آپ کے ذات میں کوئی عیب ہے سبحانک تو اس کا کیا مطلب ہوا یعنی یہ جو آپ نے مجھے مجھلی کے پیٹ میں بھیجا اور اس ہٹن میں ملتلا فرمائے اور اس یہ تکلیف پہنک جائے یہ آپ کے کسی عیب کی وجہ سے نہیں یا آپ کو مجھ سے دشمنی ہو یا آپ کو ہے میرا برا چاہتے ہو میری بن خواہی جاتے ہیں آپ کو خواہی کرتے ہوں یہ آپ کے کسی عیب آپ کے ذات تو بے عیب لہٰذا جو کچھ آپ نے کیا وہ اے مبنی برگ انصاف تھا وہ در حقیقت اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا اس پہ کوئی جھول نہیں تھا اس پہ کوئی کمی نہیں تھی یہ کچھ کیا وہ آپ نے برخا کی میں اس بات کا احضر آپ گرتا اور پھر یہ زندگی آگے کیا کہ آپ تو کیا کرتے آپ تو کوئی بدخواہی کیا کرتے ہوئی نہیں سکتا تھا کہ آپ بدخواہی کریں میری دشمن ہی کریں انہی کنتوں میں رکھا لیں حقیقت میں تو میں ہی ضرب کرنے والے بیسے تھا حقیقت میں تو مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے مجھ سے ہی زیارتی ہوئی ہے اور زیارتی کا نقینا میں بھگت رہا ہے تو میں آپ کے اس فیل پر راضی بھی ہوں کہ آپ نے درست کیا جو کس کیا برحق کیا کردے والے آپ ہی ہیں اور کوئی آپ کے آپ کی طرف اس میں شکوا اور گلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے ذات کے عیب ہیں ہاں جرح حقیقت خرابی میری ہی تھی غلطی میری ہی تھی لہذا کوئی شکوا نہیں لیکن پھر لا الہ الا انتا آپ ہی نے کیا اور آپ ہی اس کو دور کریں لا الہ تو یہ جملہ معمولی بات نہیں ہے اس کو بعض ادرات نے اس میں اعظم قرار دیا کہ لا الہ الا انتا سبحانہ جائے نکونتو من الظالمین یہ اس میں اعظم ہے اور یہ فرمایا جائے کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے کوئی تکلیف پہنچے کوئی صدمہ آئے تو بندے کو یہ پڑھ دینا نہ چاہیے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین اور سمجھ کے پڑے گا نا میں سمجھے سی پڑھ لیتے ہیں بعض وقت ہم لڑھ گئے سمجھ کے پڑھوں ان باتوں کو جو پیال کر کہ کرنے والا بھی وہی بچانے والا بھی وہی غلطی اس کی کوئی نہیں غلطی میری یہ کہہ دو تو کیا ہوگا باری تعالیٰ کی رحمت جو اس میں آئے گی اور تمہیں اس تکلیف سے نکالے گی اسی لئے خضرکان عدیم کا یہ معقول رہا ہے کہ ایسے موقع پر لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین کی بہت سبسکرائب لائک شیئر مفتی سفیان موسیقی موسیقی موسیقی